بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ سے امیگرینٹس کے یہ جو طریقہ کار اور نئی اکٹیوٹیز اور نیو لار جو پریٹیپ ٹیل کی طرف سے مطارف کروائی جا رہے ہیں اس کی ہمیشہ سے انہوں نے مذہبت کی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے ہمیشہ اس پارٹی کا کہ جو یورپی یونین سے آنے والے امیگرینٹس ہیں یا دوسرے جو امیگرینٹس ہیں ان کو لیگل کیا جائے یعنی کہ ان کو لیگل کیا جائے کہ ان کو بہت بڑی تعداد میں جو شارٹیج ہے ورکرز کی خاص اور پر ان شعبوں میں جہاں پہ امیگرینٹس اچھے خاصے جو ہیں وہ فیمس ہے کام کرنے میں یہی وجہ ہے کہ اب ایس ایم پی پارٹی دوبارہ جیسے ہی اب اقتدار میں آئی ہے دوبارہ سے ایک آس اور امید پیدا ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتری کی امید ہے ایسا ایم پارٹی طرف سے سکوٹ لینڈ کی طرف سے اچھی نیوز یہ ہے کہ دوبارہ سے حلف اٹھا لیا گیا ہے کل بہت پروکار جو ایک تقریب ہوئی ہے جس میں دوبارہ سے جو چیئر پرسن ہے ایس ایم پی پارٹی انہوں نے دوبارہ سے حلف لے لیا ہے ایس مین کہ اب وہ حلف لینے کے بعد ریفرینڈم کی طرف جائیں گی کیونکہ ان کا جو مین موٹو تھا الیکشن میں پارٹی سپیڈ کرنے کا وہ یہی تھا کہ اگر ان کی پارٹی اتنی مجورٹی میں سیٹیں لے لیتی ہے کہ وہ ریفرینڈم کروا سکے تو وہ لازمی دور پر کروائی گی یہ یہاں پہ یاد رہے کہ ایس ایم پی پارٹی نے لازٹ ٹائم سے زیادہ سیٹیں لیئے ہیں اور مجورٹی حاصل کیا اپنے جو ان کے مخالف تھے ان سے کافی اچھی سیٹیں لیئے ہیں اور کافی مجورٹی اب ان کو مل چکی ہے اور آنے والے وقت میں امید یہی کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں بنے گا کیونکہ ان کے خود اپنے پاس اتنی اخصیت ہے کہ یہ نارملی تمام قانون اور لاز کو پاس کروا سکیں گی اب آنے والے وقت میں کیا نہیں ڈیولمنٹ لے کے آتی ہیں ریفرینڈم ہوتا ہے اس کے بعد ایمیگرینٹس کے لیے یا امیستی کے لیے ان لیگل کو لیگل کرنے کے لیے ان کے لیے یہ جو شارٹیج ہے اس کارڈ لینڈ کو ورکرز کی اس کو کس طرح ایڈیسٹ کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال تک جو ہے اچھی نیوز یہی ہے کہ ایس ایل پی پارٹی بہت اچھے نمبرز کے ساتھ جی چکی ہے اور دوبارہ سے اقتدار سکارڈ لینڈ میں سٹارٹ کر چکی ہے اور ہم یہی امیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان لیگل ایمیگرینٹس کے لیے بہتر سے بہتر اپرچنٹی ملے گی سکارڈ لینڈے کیونکہ سکارڈ لینڈ یہی چاہتا ہے کہ وہ ریفرینٹم کروا کے یوکے سے علیدہ ہو اور یورپی یونین کا دوبارہ میبر کنٹری بنے اور ایمیگرینٹس کے لیے بہتر اپرچنٹی پروائیڈ کر سکے دوستو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپچن میں آپ کو نیوز کا دے دیتا ہوں آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں ملیں گی نیکس وڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گی سکیں